سیسٹیمیٹک سیمپلنگ سیمپلنگ یہ ہم بات جانتے ہیں کہ ایک پروسس کا نام ہے جس کے ذریعے ہم سیمپل حاصل کرتے ہیں سیمپل اس لئے حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ اگر پپولیشن کی تمام ایلیمنٹس کے بارے میں ہم انفرمیشن حاصل نہ کر سکرے ہو تو ہم سیمپل کا سہارہ لیتے ہیں اور وہ پھر پپولیشن کا ایک ٹرو پکچر جو پیش کرتی ہے اب سیسٹیمیٹک سیمپلنگ بھی ایک ٹائپ ہے جیسے ہم نے سمجھ رکھا ہے جو ہم رینڈم سیمپلنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں جیسے فرس کریں کہ میں ایک بول ایک لے لیتا ہوں یا ایک بیگ ہے اس کے اندر کچھ بالز ہیں یا کچھ کارز پڑے ہوئے ہیں فرس کریں ٹین کارز ہیں تو اس میں سے اگر ہم نے کوئی ایک پک کرنا ہے تو ہم رینڈم لی کوئی ایک کوئی ایک اٹھا سکتے ہیں مطلب کوئی بھی ایک آئے گا کوئی بھی کلر ہو سکتا اس کا ٹھیک ہے اب اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمپل رینڈم سیمپلنگ ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم سسٹیمیٹک سیمپلنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ اس سے مختلف ہے مطلب میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ فرس کریں کہ ہم ہنڈرڈ کوئی اوبجیکٹس ہیں یا چلیں میں کہتا ہوں کہ ہنڈرڈ بیٹریز ہیں ٹھیک ہے ایک وولٹا بیٹری بنانے والی کمپنی ہے جو کہ اپنی بیٹریز کی سیمپلنگ کرنا چاہ رہی سسٹیمیٹک سیمپلنگ تو اس نے کہا کیا ہے کہ تمام بیٹریز کو سیریل نمبرز کے ساپ سے رینج کر دیا تمام کو سیریل نمبرز یا جو بھی الفابیٹی کے لیے اگر کوئی نیمز ہیں تو ان کو الفابیٹی کے لیے رینج کر دیا ٹھیک ہے اب اس طرح سے ہے کہ سیریل نمبرز کے ساپ سے رینج ہو چکی ہیں اب اگر ہم رینڈم سیمپلنگ کرتے ہیں سیمپل رینڈم سیمپلنگ تو ہو سکتا ہے میں فرسٹ پک کر لوں ہو سکتا ہے میں ففٹی ففٹ بیٹری پک کر لوں ہو سکتا فورٹیندھ ہو سکتا ٹیندھ مطلب جتنے بھی میں نے فرض کر رہے ٹیندھ سیمپل سائز کا کوئی سیمپل اٹھانا ہے تو میں بیٹریز پک کروں گا لیکن اس میں میں نے ایک بار نوٹ کی کہ ہول جو پاپولیشن یعنی جو ہنڈرڈ بیٹریز شامل تھیں وہ ساری کی ساری میرے سیمپل میں نہیں آ سکیں چونکہ میں رینڈم لی پک کر رہا تھا کوئی بھی ایک آ سکتی تھی ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے پوری پاپولیشن جو ہے اس کی انوالمنٹ جو ہے وہ سیمپل میں نہیں آئی جس کی وجہ سے وہ ایک ٹرو پکچر جو سیمپل ہے وہ پاپولیشن کے ایک ٹرو پکچر پیش نہیں کرے گی یعنی اگر اس میں کوئی ڈرو بیکس بھی ہوئے تو وہ ہمیں سیمپل کے ذریعے نہیں پتا چلیں گے اب جب ہم سسٹمیٹک سیمپلنگ کی بات کرتے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فرز کریں جیسے یہ پاپولیشن سائز جسے میں کیپٹل این کہہ رہا ہوں ہنڈرڈ ہیں بیٹریز ٹھیک ہے میں اس میں سے سیمپل اٹھانا چاہ رہا ہوں ٹونٹی بیٹریز کا تو میں ان دونوں کو پہلے دیکھوں گا کہ کیپٹل این سمال این سے کتنے ٹائمز گریٹر ہے یہ فائف ٹائمز ہے ان کی ریشو لے لی فائف آگیا میرے پاس آنسر اب اس سے مجھے پتا چلا کہ پہلے پانچ جو بیٹریز ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کوئی ایک میں رنڈم لی پک کروں گا ٹھیک ہے فرز کر لیں میں نے فورت بیٹری پک کر لی تو اب اس کے بعد جو بیٹریز پک ہوں گی وہ سسٹمیٹک ہوں گی کیا مطلب کہ ہم ہر فور کے بعد اس میں فائف ایڈ کر کے یعنی فورت بیٹری کے بعد یا فور نمبر میں فائف ایڈ کریں نائن تھ آجے گا ہم نائن تھ بیٹری پک کریں گے پھر ہم فائف ایڈ کریں گے تو فورٹین تھ بیٹری پھر اسی طرح نائنٹین تھ اسے انڈ سوان جو یہ نمبرز آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں ہم یہ یہ بیٹریز پک کریں گے جس سے ہمیں نظر آ رہا ہے فائدہ ایک ایڈوانٹیج کہ ہول جو پاپولیشن ہے اس سے ہم نے ڈیٹا کو پک کیا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ایک جو انفرمیشن ہم نے پاپولیشن سے حاصل کرنی تھی اس کی انوالمنٹ اس سیمپل میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس سیمپل سے جو ہم جو بھی سٹیٹسٹک میئر کریں گے وہ ایک ٹرو پکچر پیش کرے گا پاپولیشن کی ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک نقصان بھی نظر آیا اور ڈیس ایڈوانٹیج یہ نظر آیا ہے کہ فرض کریں کوئی مشین ہی ہے جس میں ایک ایرر ہے کہ وہ کچھ مطلب بیٹریز جو ہے کچھ ایک پیریڈ کے بعد کچھ بیٹریز جو ہے وہ خراب پروڈیوز کرتی ہیں اب ہمارے اگر ہم سسٹیمیٹک سیمپلنگ کریں فرض کریں فورت بیٹری پک کرتے اور تھرڈ خراب تھی ہم لائف ٹائم چیک کر رہے ہیں بیٹریز کا ہم نے جتنی بھی بیٹریز پک کی سب کے لائف ٹائم جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ جو ہمارا لائف ٹائم تھا اسے میچ کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جو بیٹریز ہم نے پک نہیں کی ان کا فرض کریں کہ وہ لائف ٹائم کم ہے تو اس کا مطلب وہ true picture پیش نہیں کر رہا یہ سیمپل ٹھیک ہے اس کا یہ drawback ہمیں نظر آیا اسی طرح سے ہم اس کو practical life میں کوئی جگہ اپلائے کر سکتے ہیں کہ کسی hospital میں ٹھیک ہے ہنڈرڈ پیشنٹس ہے اور ان میں سے ہم نے ٹوانٹی پیشنٹس رینڈم لی پک کرنے ہیں ٹھیک ہے جن کو کے فرص کرنے بلرڈ پریشر کا کوئی مرض ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری میڈیسن ہے یہ کتنی ایفیکٹیو ہے ٹھیک ہے ہم چونکہ ٹوانٹی پک کرنا چاہ رہے ہیں ہم اسی طرح سسٹیمیٹیکلی جو ہے وہ پیشنٹس جو ہے ان کو پہلے تو سیرل نمبرز کے ساپ سے رینج کریں گے اور ٹوانٹی پک کریں گے جیسا میں نے بھی آپ کو پروسیجر بتایا بلکل سارا اسی طرح اور پھر اس مطلب سیمپل کے ذریعے وہ جو میڈیسن ان پر اپلائے کریں گے اور اس کے ریزرٹس جو ہے وہ ہم دیکھیں جو کہ پھر ہول پاپولیشن کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپلائے ہوں گے ٹھیک ہے مطلب اس سیٹویشن میں یہ ہمارے پاس ایک بہتر ریزرٹ ہے اسی طریقے سے اگر میں بات کروں کہ ایک ایڈیوکیشن آفیسر ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو ڈسٹرک کے حوالے سے ایڈیوکیشن جو ہے وہ اس میں کتنی اچھی بہتری آئی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ کیا کریں گے اگر وہ سیسٹیمیٹک سیمپلنگ کے ذریعے سیمپلنگ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سب سے پہلے جو آل سکولز ہیں اس ڈسٹرک میں ٹھیک ہے ان کو ان کی ایک لسٹ تیار کریں گے ٹھیک ہے ان کی سیمپلنگ فریم تیار کریں گے اور ان کو ایک سیریل نمبر اللہٹ کریں گے سیریل نمبر کے بعد وہ جساں رینڈم رینڈم لی کوئی فرس کریں جساں میں نے اوپر اگزیمپل دی پہلے پانچ یا چھے جو بھی یہ نمبر آتا ہے وہ سکولز پک کریں گے ٹھیک ہے رینڈم لی فرس کریں فورتھ آتا ہے اور پھر یہ ویلیو اگر فائف تھی تو اسی طرح وہ اس میں نائنٹ پھر تھرٹ فورٹین پھر اسی طرح یہ سکولز پک کریں گے ان میں وہ جو بھی اپنے ٹیسٹ وغیرہ ہیں ٹھیک ہے جو کہ وہ جسے وہ بتا سکیں گے کہ اس اس ڈسٹرک میں جو ایڈوکیشن ہے کیا سسٹرم ہے وہ کتنا افیکٹیو ہے کتنا اچھا ہے کتنا بہتر ہے تو اس لیکے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ ایک میتھرڈ ہے سیمپلنگ ہے سسٹیمیٹک سیمپلنگ یہ کس طرح سے ورک کرتا اور اس کو ہم اپنی عام لائف میں کہاں کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں ڈی لائف میں اس کی بہت سے اور سے بھی ایکزمپل ہے میں نے کچھ آپ سبھی یہاں بے شیئر کی ہیں